موزد سامین اکرام لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لئے ایک بہترین سا ویڈیو جس میں میں انشاءاللہ تعالی شب برت کی نفل نمازوں کے بارے میں بتاؤں گا شب برت میں کتنی رکت نماز ادا کی جاتی ہے کون سی نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور کب ادا کی جاتی ہیں بتانے کی بھرپور کوشش کروں گا شب برت ایک برکت والی رات ہے جس رات میں بے حساب گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے مغفرت کی جاتی ہے اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد شرکت نماز ادا کی جاتی ہے جو ہم نے پہلے ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ کمنٹ بوکس میں جائیں پہلا کمنٹ جو ملے گا اس میں لنک دیا گیا اس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ شرکت نماز ادا کرنے کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھی جاتی ہے پڑھنا جانتے ہوں تو پڑھیں نہیں پڑھنا جانتے ہوں تو ایک مرتبہ ضرور سن لیں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اس کا لنک بھی آپ کو کمنٹ بوکس میں ہی مل جائے گا آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو شبے برت کی نفل نمازوں کا طریقہ بتاؤں گا یہ نمازیں آپ کو عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں سب سے پہلے تو آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں عشاء میں سترہ رکتیں نماز ہوتی ہیں پوری سترہ رکت نماز ادا کرنے کے بعد شبے برت کی ان نفل نمازوں کو ادا کرنی ہیں آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی پڑھنے کے بعد فوراں بھی یہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں یا تھوڑی دیر بعد یعنی پوری رات میں کبھی بھی آپ یہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں لیکن ان نمازوں کو ادا کرنے سے پہلے ایک نیا وضو ضروری ہے یعنی آپ کا پہلے سے وضو ہو یا نہ ہو پھر بھی آپ وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد آپ کو یہ نفل نمازیں ادا کرنی ہے شبے برت میں مختصر طور پر ٹوٹل پچاس رکتیں نماز ادا کی جاتی ہیں آپ کے اندر اتنی طاقت ہے قوت ہے کہ آپ یہ پچاس رکتیں ادا کر سکتی ہیں تو پوری پچاس رکت ادا کریں اگر آپ کی ہمت ساتھ نہیں دے رہی تو اسی صورت میں آپ صرف دو رکت نماز بھی ادا کر سکتے ہیں سب سے پہلے مسجد میں جائیں یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مسلح پر کھڑے ہو جائیں جا نماز میں کھڑے ہو جائیں اس کے بعد سب سے پہلے دو رکت نماز ادا کریں گے اور یہ دو رکت نماز تحیت الوضو کے نام سے پڑھیں گے یعنی تحیت الوضو کی نیت کریں گے اس کی ترقیب یہ ہے کہ نیت باندھ لیں نیت باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد دونوں ہی رکتوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھیں گے جتنے بھی سورے آیتیں وغیرے بتائی جا رہی ہیں آپ کو اسکرین میں بھی دیکھ رہا ہوگا تو ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھیں اس کے بعد اللہ اکبر کے رکوع کریں سجدے کریں پھر کھڑے ہوں دوسری رکت کے لیے اور دوسری رکت میں بھی اسی طریقے سے پڑھیں پڑھنے کے بعد نماز کو مکمل کریں مکمل کرنے کے بعد سلام پھیریں اس نماز کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے یعنی جو آپ نے وضو کیا ہے اس وضو کی ہر قطرہ پانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سات سو رکت نفل نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے دو رکت مکمل ہو گئی اب آگے دو رکت نماز کی اور نیت کریں گے یہ دو رکت نماز شبہ برت کی نفل نمازوں میں شمار کیا جائے گا یہ دو رکت نماز کی نیت اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے محمد رکابہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نیت کر لیں نیت کرنے کے بعد سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد دونوں ہی رکتوں میں ایک ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے اور ایک ایک بار آیت القرصی پڑھیں گے اور پندرہ پندرہ بار دونوں ہی رکتوں میں کل ہو اللہ احد کا سورہ یعنی سورہ اخلاص پڑھیں گے دو رکت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیریں سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے ہنڈرے ٹائم سو مرتبہ ایک سو مرتبہ درود شریف پڑھیں گے درود شریف آپ کو جو بہتر یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ درودِ ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں درودِ ابراہیمی پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے اس لئے درودِ ابراہیموں کو پڑھنے کی کوشش کرے جو نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں اس کی فضیلت ہے روزی میں برکت ہوگی رنج و غم سے نجات ملے دی گناہوں کی بخشش و مغفرت ہوگی یہ دو رکت نماز بھی ادا ہو گئی اب پھر سے کھڑے ہو جانا ہے اور آٹھ رکت نماز پڑھنی ہے یہ آٹھ رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھنی ہے یعنی چار سلاموں کے ساتھ یعنی چار مرتبہ آپ کو سلام پھرنی ہے دو دو رکت کر کے پڑھنی ہے اور ہر دو رکت میں اس طرح سے نیت کریں گے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمد رکعبہ شریف کے طرف اللہ رکت نیت کرنے کے بعد سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد ہر رکت میں یعنی ٹوٹل آٹھوں رکتوں میں ایک ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پانچ پانچ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کل ہوا اللہ واحد کا سورہ پڑھیں گے آٹھوں رکت مکمل کر لیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک وصاف کر دے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور اسے ثواب عظیم بہت سارے ثواب عطا کیے جائیں گے اب تک ٹوٹل دس رکت نماز ہو چکی ہیں اب آگے بارہ رکت نماز ادا کرنی ہے دو دو رکت کر کے آپ نماز ادا کریں گے یعنی چھ مرتبہ میں آپ یہ نماز ادا کریں گے مکمل کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دو دو رکت کر کے نیت کریں گے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمد رکعبہ شریف کی طرف اللہ وبر ہر نماز کی نیت اسی طرح سے کرنی ہے کیونکہ نفل نماز ہے تو ہر نماز میں آپ کو نفل کی نیت کرنی ہوگی نیت کرنے کے بعد سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد ہر رکت میں ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے اور دس دس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے چھ سلاموں کے ساتھ بارہ رکت مکمل کریں بارہ رکت مکمل پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے دس مرتبہ کلمہ توحید کلمہ توحید چوتھا کلمہ اس طرح سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہوا حی اللہ یموت ابدا ابدا ذل جلالی والاکرام بید ہی الخیر وہوا علا کل شین قدیر چوتھا کلمہ ایک اور طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ یہی والا ہے یہ پڑھنے کے بعد پھر دس مرتبہ آپ کو کلمہ تمجید پڑھنی ہے یعنی تیسرا کلمہ اس طرح سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول یہ مکمل پڑھنے کے بعد دس مرتبہ درود شریف پڑھیں درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ آپ کوئی بھی درود شریف جو آپ کو بہتر یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں اب تک آپ کی ٹوٹل بائیس رکتیں مکمل ہو چکی ہیں اب پھر آپ کو چودہ رکت نماز ادا کرنی ہے دو دو رکت کر کے ادا کریں گے سات سلاموں کے ساتھ یعنی سات مرتبہ میں ٹوٹل چودہ رکت نماز پڑھیں گے اور ہر دو رکت میں آپ کو نفل کی نیت کرنی ہے نیت اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمد رکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ چودہ رکتیں جو نماز پڑھی جائے گی دو دو رکت کر کے پڑھیں گے تو یہ ٹوٹل چودہ رکتیں آپ اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے آپ دوسری باقی نمازیں ادا کرتی ہیں یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں ملا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ چودہ رکت نماز ادا کریں گے اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی دعا کی جائے ان چودہ رکت نماز کے ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اب تک ٹوٹل چھتیس رکتیں نماز ہو چکی ہیں چھتیس رکتیں نماز جو شب برت کی نماز ہے وہ مکمل ہو چکی دو رکت آپ نے تحیت لزو پڑھی تو ٹوٹل ملا کر اڑتیس رکت نماز ہو چکی ہے اب آپ پھر سے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے کے بعد چار رکت نفل نماز ادا کریں گے اگر آپ سے ہو سکے تو ایک سلام کے ساتھ پوری چار رکت نماز ادا کریں یا آپ کو رکت یاد نہیں رہتی تو ایسی صورت میں آپ دو دو رکت کر کے بھی دو سلاموں کے ساتھ یہ چار رکت نماز ادا کر سکتے ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے اس طرح سے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمد رکعبہ شریف کی طرف اللہ اگر اور چار رکت ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو چار رکت کی نیت کریں گے نیت باندھنے کے بعد سنا پڑھیں سنا پڑھنے کے بعد ہر رکت میں یعنی ٹوٹل چاروں رکتوں میں ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے اور پچاس پچاس مرتبہ ففٹی ففٹی ٹائم پچاس پچاس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے دو دو رکت کر کے پڑھ رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یاد رہے گا پڑھنے کے بعد جب چار رکت مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ دعا کریں گے ان چار رکتوں کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے انسان ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جو یہ چار رکت نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بے شمار گناہوں کو معاف فرمائے گا اب آخری آٹھ رکت نماز بچی ہوئی ہے ان آٹھ رکت نمازوں کو دو دو رکت کر کے آپ پڑھیں گے چار سلاموں کے ساتھ اس کی ترقیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لئے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ اور گیارہ گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے یعنی سورہ اکلاس پڑھیں گے دو دو رکت کر کے پڑھیں سلام پھریں پھر دو رکت کی نیت کریں پھر سلام پھریں اس طرح سے آٹھ رکت مکمل کریں مکمل کرنے کے بعد اب یہ ٹوٹل پچاس رکتیں نماز ہو گئی اٹھالیس رکتیں تو آپ کی شب برت کی نفل نماز ہو گئی دو رکت آپ نے تحیت لوزو پڑھی تھی وہ ملا کر پچاس رکتیں مکمل ہو گئی مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اس جو آخری آپ نے آٹھ رکت نماز ادا کی ہے اس کو حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ تزہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کریں گے اس طرح سے نظر کریں گے کہ یا الہ العالمین میں نے جو آٹھ رکت نماز ادا کی ہے اسے تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمہ زہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کر یعنی ہم اس کو نظر کرتے ہیں یا اللہ ان نمازوں کو قبول فرما حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نماز پڑھنے والی کے شفاعت کیے بغیر جنت میں قدم نہ رکھیں گی یہ آٹھ رکت نماز ایسی ہے جسے پڑھنا بہت زیادہ مرتبہ اور فضیلت کا حامل ہے تو یہ ٹوٹل آپ نے پچاس رکت نماز ادا کر لی یہ شبے برت کی نفل نمازیں ہیں اسے ضرور ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار فائدے آپ کو حاصل ہوں گے اور ہاں ایک بات اور بتا دوں میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آخر میں بھی بتا دیتا ہوں آپ ان پچاس رکتوں میں سے صرف دو رکت نماز بھی ادا کر سکتے ہیں بارہ رکت بھی ادا کر سکتے ہیں چار رکت بھی ادا کر سکتے ہیں آٹھ رکت بھی ادا کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے نفل نمازیں ہیں کوئی فرض نماز نہیں ہے آپ ادا کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ رات عبادت میں گزر جائے آپ ادا کرنا نہیں چاہتے